السلام علیکم فرینڈز محسن حسین شاہ آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں اور کچھ لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں کسی بھی کنٹری کا ویزا لیتے ہیں تو جب آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آپ سے پاکستان میں اسلام آباد ائرپورٹ یا لاور یا کراچی یا کسی بھی ائرپورٹ پر امیگریشن والے کیا سوال جو آپ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ویزا لے کے بہر جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اب سکون کے ساتھ سفر کر سکیں گے ہمیں امیگریشن والے سوال جو آپ لازمی کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی ہمیں سوال جو آپ ہوتے ہیں اور سوال کا جواب دینا پڑتا ہے اور بہر جا کے کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں وہاں پہ آپ سے لازمی پوچھ گچھ لازمی کرتے ہیں کہ آپ واقعی ویزیٹر ہیں یا آپ کسی اور مقصد کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ اکثر اوقات لوگ ویزیٹر ویزا لے کے وہ جاب کے لئے جاتے ہیں اور مطلب جو ہے نا یا پھر وہ ویزیٹر ویزا لے کے اس کنٹری میں کوئی الیگل کام جا کے کرتے ہیں یا وہاں سے جو ہے نا وہ دنکی لگا کے دوسری کنٹریز میں جانے کی ٹرائے کرتے ہیں تو اس وجہ سے مطلب بہت زیادہ سختی سے وہ سوال کرتے ہیں بہت زیادہ سخت سوال کرتے ہیں اور وہ کمپلیٹ جو ہے نا اپنی طرف سے ٹرائے کرتے ہیں کہ وہ فل جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہو کہ یہ بندہ واقعی جو ہے وہ اسی ریزن کے لئے جا رہا ہے جس ریزن کے لئے اس نے ویزا لیا ہے ٹوریسٹ ویزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خالص جو ہے نا وہ ٹوریزم کے لئے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی مدھو جو ہے نا وہ ہے تو وہ آپ کو سوال واب کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ اگر مدھو جو ہے نا وہ اگر آپ کانفیڈنس سے ان کے سوالوں کا جواب دیں گے تو ٹھیک ہے مدھو وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر اسی طرح آؤٹ آف کنٹری اگر آپ جو ہے نا وہ آپ سے سوال واب کرتے ہیں اور اگر آپ کانفیڈنس سے ان کو مطمئن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو علاو کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنی کنٹری میں اگر آپ ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ جو ہے آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی کافی ایگزامپل میں نے دیکھی ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ سیٹنگ نہیں کر سکتے وہاں پہ جو ہے آنسر نہیں کر سکتے امیگریشن کو وہ انہیں وہاں سے ڈپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ملیشیا میں یہاں سے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کاؤنٹر سیٹنگ کر کے اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جا کے امیگریشن کے سوال جو ہے نا وہ ان سے بچ جائیں ٹھیک ہے کاؤنٹر سیٹنگ میں وہ لاکھ اور پہ یہاں پہ ایگنٹوں کو دیتے ہیں وہاں ان ایگنٹوں کے ریفرنس ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ ایگنٹ وہاں پہ ملیشیا میں ان کی ہلپ کرتے ہیں کولا لمپور ائرپورٹ پر اور انہیں جو ہے وہ ائرپورٹ سے بہر نکلنے میں مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی کا نام ہوتا ہے کہ وہ امیگریشن کے سوالوں سے بچنے کے لئے لاکھ اور پہ فالتو دیتے ہیں اگر آپ خالص کوریزم کے لئے جا رہے ہیں یا مدد آپ کاؤنٹر ہے کہ آپ مدد جو ہے نا وہ ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو لاکھ اور پہ اضافی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی ائرپورٹ پر آپ جب وہ سوال کریں گے تو آپ ان کے آنسر کر کے ایزی لی وہاں پہ جوا ہے جا سکتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے میں آپ کو اپنا ایکسپریئنس بتاتا ہوں کیونکہ میں ٹریول ایجینڈ نہیں ہوں میں ٹریولر ہوں ٹھیک ہے خود ٹریول کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے پرسنل ایکسپریئنس شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو مجھے پرسنل ایکسپریئنس ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں ایران گیا تو ایران کا ویزا میں نے خود لیا یہاں سے کافلوں میں لوگ جاتے ہیں اور گروپ ویزاز لیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے وہ ویزاز بہت ایزی ملتے ہیں گروپ ویزاز میں اگر آپ گروپ ویزا میں ویزا اپلائے کریں تو آپ کا فوراں ویزا لگ جائے گا اکیلے میں میں نے ویزا اپلائے کیا تھا ٹھیک ہے ایجینڈ کے ثروہ اپلائے کیا تھا وہ ویزا مجھے مل تو کیا ٹھیک ہے لیکن جو ہے جب میں ویزا مطلب جو ہے نا وہ لے کے اور ریٹرن ٹکٹ لے کے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میری فلائٹ کوئیت ایرویز کی فلائٹ تھی میں نے جب چیک ان کیا جو ہے نا بورڈنگ پاس کے لیے جب میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ کدھر ہے ٹھیک ہے امیگریشن والوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے میں نے ہوتل بوکنگ نہیں کروائی تھی کیونکہ وہ جو ہے ایمبیسی میں جب میں نے ویزا اپلائی کیا تھا ایجینٹ نے مجھے بتایا تھا کہ ہوتل بوکنگ اس کے لیے ریکوائر نہیں ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہو اسی کے لیے آپ کو ہوتل بوکنگ ریکوائر ہوتی ہے اور وہ ہوتل بوکنگ آپ ساتھ لے کے ایرپورٹ پہ جاتے ہیں انہیں شو کرتے ہیں کہ میرے پاس ہوتل بوکنگ ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت مجھے ایجینٹ نے ہوتل بوکنگ کے بغیر ویزا لے کے دیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ایران کے لیے ہوتل بوکنگ ریکوائر نہیں ہے تو میں ہوتل بوکنگ کے بغیر جو ہے وہ ایرپورٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے تو ایمگریشن نے مجھے کہا کہ اگر آپ کے پاس ہوتل بوکنگ نہیں ہے تو آپ فلائی نہیں کر سکتے ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے لیے ہوتل بوکنگ کروائیں ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے پی کروں گا لیکن اس نے کہا کہ آپ کی یہ help نہیں کر سکتے آپ اپنے طروب hotel booking کروا آپ بھی hotel booking کروا کے لے آؤ میں آگے آپ کو بھیج ہوں گا اگر آپ کے پاس hotel booking نہیں ہے تو ہم آپ کو آگے نہیں بھیج سکتے ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا اپنی طرف سے try کی میں نے مختلف sites کھولی hotel booking کے لیے جو use ہوتی ہیں booking.com trip.com لیکن وہاں پہ booking کرنے کے لیے وہ credit card مانگ رہے تھے میرے پاس card نہیں تھا میں نے تھوڑی دیر try کی اس کے بعد میں ان کے پاس دوبارہ گیا میں نے کہا جی سر میرے پاس جو ہے وہ نہیں ہو رہی hotel booking مجھ سے تو kindly جو ہے میں مرد وزٹ کے لیے جا رہا ہوں میروا نہیں کرے مجھے آگے آپ جو ہے نہ بھیجیں تو اس نے مجھے کہا جی آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ میں نے کہا جی میں جو ہے tourism کے لیے جا رہا ہوں میں زیارات کے لیے جا رہا ہوں میں وہاں اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کس کس شہر میں جائیں گے میں نے کہا جی میں تہران میں جاؤں گا میں کم میں جاؤں گا اور مشہد میں جاؤں گا امام علی رضا کے روزے پہ ٹھیک ہے تو اس نے مجھے کہا جی آپ کیا بزنس کرتے ہیں میں نے اسے اپنا بزنس بتایا اس نے کہا جی آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں میں نے اسے پیسے شو کروائے جو میرے پاس مطلب ایرانی ریال پڑھے ہوئے تھے تقریبا وہ ایرانی ریال کا ریٹ بہت کم تھا وہ ایک ایک لاکھ روپے کے نوٹ میں نے لیے تھے تقریبا ایک کروڑ ایرانی ریال تھے میرے پاس میں نے اسے وہ شو کیے تو اس نے کہا یہ تو بیس پچیس ہزار پہ بنتے ہیں آپ مزید پیسے دکھائیں اور اگر آپ کے پاس ہے پھر میرے پاس جو یو ایس ڈالر پڑھے ہوئے تھے وہ میں نے دکھائی تو اس نے کہا جی کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں میں نے بزنس بتایا اس نے کہا جی آپ کے پاس وہ کیا پروف ہے کہ آپ بزنس مین ہیں میں نے اسے اپنا وزٹنگ کار دکھایا تو اس نے کہا جی آپ ایران کیوں جا رہے ہیں مطلب لوگ جو ہے نا ایران سے مطلب آگے ڈنکی لگا کے ترقیب گیرا جاتے ہیں اور وہاں سے یورپ کے لئے ڈنکی لگاتے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں ایران میں نے کہا جی میرا ڈنکی لگانے کا کوئی موڑ نہیں ہے میں صرف جو ہے نا وہ زیارات کے لئے جا رہا ہوں ٹوریزم کے لئے جا رہا ہوں اس نے کہا جی آپ کافلے کے ساتھ کیوں نہیں گئے مطلب thats تشریح جو جاتی ہے وہ کافلے کے ساتھ جاتی ہے تو آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں میں نے اسے یہی بتایا کہ اکیلہ جانے کا یہی مقصد ہے مطلب جو ہے نا اگر آپ کافلے کے ساتھ جاتے ہو تو آپ ان کے ساتھ سٹک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جہاں پہ آپ کو لے کر جاتے ہیں وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور جتنی دیر کے لئے آپ کو وہ کہتی ہے آپ کو اتنی دیری وہاں پہ رکھنا پڑتا ہے آپ اضافی جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے اضافی آپ اگر آپ ایران کے کسی اور شہر میں گھومنا چاہیں جہاں ان کا ٹرپ نہ ہو تو آپ ادھر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو اس نے مطلب جو ہے نا کافی سوال جواب کر کے اس کے بعد جو ہے نا میری جان چھوڑی اور مجھے وہاں اس نے اجازت دی کہ اب آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہی مائنڈ لے کے گیا میں نے کہا اب یہاں پہ اتنی انویسٹگیشن ہوئی ہے تو پتہ نہیں تیران جب میں ایرپورٹ پہ پہنچوں گا تو وہاں پہ کتنی مطلب جو ہے نا وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا سوال پوچھیں گے کیونکہ اس وقت مجھے ٹریول کے اتنا تجربہ دی تھا میں اس سے پہلے صرف ملیشیا گیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو جب تیران ایرپورٹ پہ میں پہنچا تو انہوں نے کوئی مجھ سے سوال نہیں کیا میرا پاسپورٹ دیکھا اس نے ویزا دیکھا اور مجھے جو ہے ویلکم ٹو تیران اس نے کہا اس نے سٹیمپل گا کے مجھے انٹری کی وہاں پہ دے دی اور میں جتنا ٹائم وہاں رہا ایران میں کسی نے میرا پاسپورٹ چیک نہیں کیا کہ آپ مطلب جو ہے واقعی جو ہے مطلب وہاں پہ مطلب اتی سختی وغیرہ نہیں ہے ایک دفعہ میں ٹرین سٹیشن پہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جو ہے نا پولیس سے میں نے ایڈریس پوچھا میں نے کہا جی مجھے تیران جانا ہے تو آپ مجھے پلیٹ فارم کا بتائیں کہ کس پلیٹ فارم سے ٹرین ملے گی اور ٹکٹ کیسے ملے گا کیونکہ وہاں پہ سب پرشین بولتے تھے تو اس پولیس والے نے میری ہیلپ کی اس نے میرا پاسپورٹ چیک کیا ٹھیک ہے اس نے مجھے جو ہے نا صرف ویزا دیکھا ویزا ویلٹ تھا اس نے مجھے خود گائیڈ کیا مجھے ساتھ لے کے گیا مجھے ٹکٹ لے کے دیا ٹھیک ہے اور مجھے جو ہے نا پلیٹ فارم پہ چھوڑ کے ٹرین میں بٹھا کے ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہے اگر آپ کے پاس ویزا ہے ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کو کاؤنٹر سیٹنگ کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آپ خود ان کے ملکہ جو ہے نا وہ سوالوں کے جواب دے کے آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ملکہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا یہ ایران سے ریلیٹڈ جو ہے میرا ایکسپیرینس تھا ٹھیک ہے آپ چینل کے ساتھ انٹرچ رہیں نیکسٹ ویڈیوز میں جو مجھے تھائیلینڈ ائرپورٹ میں ملکہ کے ائرپورٹ پہ ایکسپیرینس ہوا جو انہوں نے سوال واب کیے وہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا سوال واب کیے اور اس کے علاوہ بھی مزید جو ہے وہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ چیئر کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو سو بچ اللہ حافظ